ہیڈو دوستوں کیا حال چال ہیں آپ کے تو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایمازون گریٹ انڈین فیسٹیپ سیل کے بارے میں اور اس میں ایک سمارٹ فون آیا جو کافی زیادہ ڈسکاؤن میں آیا ہوا ہے اس سمارٹ فون کا نام ہے سیمسن گیلکسی ایم تھرٹی فائب تو یہ سمارٹ فون آپ کو بائی کرنا چاہیے یا پھر بائی نہیں کرنا چاہیے یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو تھوڑے سپیسیپیکیشن پر بات کریں گے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ فون کس کے لیے ہے کس کو یہ فون بائی کرنا چاہیے اور کس کو اس فون کو اگنور کر دینا چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیمسن گیلکسی ایم تھرٹی فائب کے ڈیزائن کے بارے میں تو دیکھو اس کا ڈیزائن ایسا ہی ہے جیسا کہ سیمسن کے پریبیس ایر کے بجٹ سمارٹ فون ہوتے ہیں تو ایسا ہی نارمل ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے بلکل سمپل سا ڈیزائن ہوتا ہے جو کہ کافی لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو ڈیزائن آپ کو دیکھنے میں اچھا لگے گا اور دوستو بات کریں ہیپٹکس کے بارے میں تو ایک نارمل طرح کے ہیپٹکس آپ کو سیمسن گیلکسی ایم تھرٹی فائب میں دیکھنے کو مل جائیں گے چلیئے دوستو بات کر لیتے ہیں سیمسن گیلیکسی ایم ٹیٹی فائب کی بیٹری کے بارے میں تو اس میں آپ کو سکس تھاؤزن ایم ایش کی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹوئنٹی فائی وارٹ کے چارجر کے ساتھ تو یہاں پر بیٹری تھوڑی سی زیادہ دی ہوئی اور چارجر صرف ٹوئنٹی فائی وارٹ کا چارجر دیا ہوئے تو فون کو چارج ہونے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا لیکن بیٹری جو ہے کافی زیادہ اچھ ہوگی بیٹری ڈین ایشو دیکھنے کو نہیں ملے دیڑ سے دو دن نورمل تک کے بیٹری چل جائے گی تو اس پرائیس رینج کے ساتھ سے بیٹری کافی اچھی دی ہوئی ہے سیمسن گیلیکسی ایم ٹیٹی فائب میں اگر باق کریں ڈسپلے کے بارے میں تو سیمسن گیلیکسی ایم ٹیٹی فائب میں مل جائے گی سکس پوائنٹ سکس انچ کی فل ایچ ڈی پلس ایک سوپر ایمولیڈ ڈسپلے 120 ہرٹس کے ریفریش ریٹ کے ساتھ دوستو اگر باق کریں برائیٹنس کے بارے میں تو ایک ہزار نٹس کی ہائی برائیٹنس دیکھنے کو مل جائے گی سیمسن گیلیکسی ایم ٹیٹی فائب میں تو انڈور میں بھی اور آؤٹڈور میں آپ کو کسی بھی طرح کی پرابلم نہیں ہوگی ڈسپلے کافی برائیٹ فیل ہوگی سیمسن گیلیکسی ایم ٹیٹی فائب میں گوریلا گلاس وکٹس پلس کا سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر آپ کا پھون دھوکے سے گر جاتا ہے تو پھون سروائیف کر جائے گا دوستو اگر بات کریں فنگر پرنٹ سینسر کی تو فنگر پرنٹ سینسر دسپلے میں دیکھنے کو نہیں ملتا سائیڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے جنرلی اس پرائیس پر انڈسپلے فنگر پرنٹ سینسر دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو دسپلے کافی اچھی ہوگی view angle بھی کافی اچھے ہوں گے چنو بیزر ہاں تھوڑے سے آپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن یوٹیوب پر 4K HDR ویڈیو کافی سمودلی اس پون میں پلے ہو جائے گی سیمسن کی ڈسپلے ہے تو کانٹینٹ ووچنگ کا جو ایکسپیئنس ہوگا وہ کافی زیادہ بہتر ہوگا چلیے دوستو بات کریں سیمسن گیلکسی تو اس میں تھوڑا لیگ یا ہینگ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ جو گیمنگ ہیں اس میں کیجول گیمنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچنا ہے کہ اس میں اچھی خاصی گیمنگ ہو جائے گی تو یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا اس میں تھوڑا لیگ یا ہینگ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ چیز خیان رکھ دے گا دوستو اگر بات کریں ریم اور روم کے بارے میں تو اس میں LPDDR4X سے ریم مل جائے گی اور UFS 2.2 کا سٹوریج دیکھنے کو مل جائے گا چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں سیمسن گیلیکسی M35 کے کیمراز کے بارے میں تو اس میں 50 میگا پکسل کا مین کیمرہ مل جائے گا 8 میگا پکسل کا الٹرا وائٹ مل جائے گا اور 2 میگا پکسل کا میکرو مل جائے گا اور 13 میگا پکسل کی ہاں سیلفی دیکھنے کو مل جائے گی تو فرنٹ اور بیک سے آپ 4K 30fps تک کی ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ کافی اچھا فیچر ہے اس پرائز پر جنرلی 4K سیلفی میں 30fps دیکھنے کو نہیں ملتا ہے دوستو اگر بات کریں فوٹو گرافی آپ کافی اچھی کر لیں گے مین کیمرے سے کافی اچھی فوٹو گا جائے گی لیکن رات کو تھوڑی نوائز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور 13 میگا پکسل کے کیمرے سے آپ کافی اچھی سیلفی لے سکتے ہیں اور اگر دوستو بات کریں سوپٹوئیر اپ ڈیٹ کی تو 4PL5R کے سوپٹوئیر اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل جائیں گے سیمسن گیلیکسی M35 میں حالانکہ دیکھتے ہیں پروسیسر کتنے سال جھیل پاتا ہے ایک دو یا تین سال جتنے سال تک بھی اس موڈلی کے فون جھیل جائے گا اتنے سال تک سوپٹوئیر اپ ڈیٹ کافی اچھے رہیں گے دوستو بات کریں سیمسن گیلیکسی M35 آپ کو ایمیزون سیل میں بائی کرنا چاہیے یا پھر بائی نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے پرائیس کے بارے میں تو دیکھو یہ 20,000 کا سمارٹ فون ہے اچھا ڈسکاؤن جب یہ سمارٹ فون لانچ ہوا تھا تو آفر کے ساتھ 16,000 کا ملنا تھا تو یہاں پر بھی آپ کو سب سے بہترین ڈسکاؤن یہاں اس فون کا دیکھنے کو مل جائے گا اس سیل کے بعد یہ اتنے ڈسکاؤن پر دیکھنے کو نہیں ملے گا بات کر لیتے ہیں کہ یہ فون آپ کو بائی کرنا چاہیے یا پھر بائی نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلے دیکھیں اس میں بیٹری آپ کو اچھی مل جائے گی ڈسپلے آپ کو کافی اچھی مل جائے گی اور کیمراز آپ کو کافی اچھے مل جائیں گے اور سوفیر اپ ڈیٹ بھی آپ کو اس پرائز میں کافی اچھے دیکھنے کو مل جائیں گی جو ادھر فون میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن ہر فون پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے سب سے بڑا جو پنگا ہے وہ اس کی پرفومنس ہے تو پرفومنس آپ کو نورمل یہاں دیکھنے کو ملے گی ایبریج طرح کی پرفومنس دیکھنے کو ملے گی بہت زیادہ ہائی پرفومنس دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن یہ فون کس کو دلا سکتے ہیں جو گھر میں پیرنس ہوتے ہیں ان کو آپ یہ فون دلا سکتے ہیں جن کو ہیوی پرفومنس نہیں کرنے ہوتی جو نورملی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے پیرنس کے لئے اگر ایک فون آپ اپنے پیرنس کو اس چین میں سیمسن گیلکسی ایم ٹھائی فائب جو ہے دلا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنے سجاؤ کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں